میں یہاں ایک مقصد جو ہے ہمارا یہ ہے کہ یہاں پر دو افراد جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں لیکن نائیڈو صاحب ہمارے جو ان کی سابقہ روایات رہی ہیں وہ مسلم نوازی کی رہی ہیں اور سابقہ روایات کے مطابق اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنے منفیشٹل کے پر مسلمانوں کے لیے اقلیت کے لیے ایک زبردست طریقے سے ان کے لیے اعلانات کی ہیں جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے علماء کو ہمارے جو اہل علماء ہیں ان کو قاضی بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں بنانے کا فیصلہ کیا ہے علماء کے اہمہ کے مساجد کی تنخواہوں میں اضافے کا اور ایک الگ سے مسجد کے اخراجات کا انہوں نے ان کے مانٹیننز کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ ان کی مسلم نوازی کی ایک بات یہ ہے کیونکہ مسلمانوں میں سعودی چیزیں جو ہیں وہ ممنوع ہوتی ہیں تو مسلمانوں کو غیر سعودی قرض دینے کا اور اس میں بھی رعایت کرنے کا ایک شاندار طریقے سے اس کا اعلان کیا ہے سادھی جو حجاج اکرام ہیں حج میں جاتے ہیں مسلمانوں کی بڑی تمنہ آرزو جاتی ہے تو یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے لیکن صرف نائیڈو صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی ریاست کے جانے والے حجاج کو کم اس کم ایک لاکھ روپے ان کی رعایت کریں گے اس کے علاوہ حج ہاؤز بنانے کا بھی وعدہ کیا ہے ایک مسلم یونیورسٹی جو جنرل مسلم یونیورسٹی بنانے کا بھی انہوں نے اپنے اس میں اعلان کیا ہے اور اس سے پہلے چونکہ ان کے بعد پر توجہ اس لیے زیادہ دینی چاہیے اور دی ہے کہ وہ پہلے بنا چکے ہیں عبدالکلام آزاد کے نام سے جب وہ یہاں کیسی ام تھے آنڈرہ کے اور جب یہ متحدہ رہا سکتی تو اس پر وہ اس سلسلے میں کام کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ملک کے جو ایک مسلم پرسیڈنٹ تھے عبدالکلام صاحب ان کو لانے میں ان کا بہت بنیادی کردار ہے یعنی بی جے پی جیسی جماعت ملک کا پرسیڈنٹ کسی مسلمان شخص کو بنائے یہ ان کے لیے آسان نہیں تھا لیکن یہ صرف نائیڈو صاحب کی طرف سے ایک مضبوط ان کی طرف داری تھی اور ان کا یہ تھا کہ نہیں مسلمان پرسیڈنٹ کرنا چاہیے اور وہ اس کے اہل ہیں تو یہ تمام باتیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے اندر مسلمانوں کی محبت ہے اقلیت سے وہ پیار کرتے ہیں اور اقلیت کے بارے میں ان کی فلاح بیبود کے بارے میں سوچتے ہیں ان کی بڑی تعداد جو ہے وجہ وڑا اور گنٹور کے دو شہروں میں ایک بڑی تعداد آباد ہے تو ان کی بہت بڑی مسلمانوں کا فائدہ اس میں ایک اس طور پر بھی ہے کمروطی کو انہوں نے جو راجدانی بنانے کا اعلان کیا ہے اندرہ کی تو اس میں تقریباً نو لاکھ مسلمان اس دونوں شہروں میں رہتے ہیں تو ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جب راجدانی بنتی ہے تو اس کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو بھی تمام چیزوں میں ان کی زمینوں کا اپور حروج ملتا ہے ان کے کاروار اپور حروج ملتا ہے لہذا اس ادبار سے بھی چونکہ یہاں سے راجدانی کے لئے سابقہ حکومت دوسرے شہر میں لے جا رہی تھی تو یہاں کے اور وہاں مسلمانوں کی تعداد بھی نہیں ہے لہذا یہاں مسلمانوں کو غیر معمولی اس کا فائدہ ہوگا تو یہ بھی ان کی مسلمانوں سے اہمدردی اور پیار کو درشاتا ہے اور اس لیے ان کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ مسلمانوں سے پیار و محبت کے ہیں اور جو سابقہ حکومت تھی بظاہر ان کا جو تھا کی ہم جمہوری ہیں اور ہم مسلمانوں سے پیار و محبت کرتے ہیں لیکن انہوں نے عملی طور پر مسلمانوں کے نام پر ایک کام بھی نہیں کیا اور ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہم نے کیا اور نائٹو صاحب جو ہیں باقاعدہ ان کے منفیسٹو کے اندر یہ تمام چیزوں کے اعلانات موجود ہیں اور یہ ان کا ایک شروع سے ذابطہ رہا ہے کہ ان کا اعلان صرف اعلان نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر حقائق ہو رہتے ہیں اور سچا ہی رہتی ہے اور اس پر وہ عمل کرتے ہیں تو میں اس اقلیت سے اندردی کرنے والے اور محبت کرنے والے شخص کے لیے میں تمام اقلیت کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کا منطور ساتھ دیں یہاں مہدرم جناب نائرو صاحب سے ملاقات ہوئی اور بڑے اچھی ملاقات رہی الحمدللہ تو یہاں ایک چیز جو حضرت مولانا بیان کی ہے بہت ساری چیزیں لیکن ایک چیز اس میں یہ ہے کہ یہاں آنگرہ پردیش وغیرہ میں تلنگانہ وغیرہ میں اس میں بہت سارے مسلمان یعنی مسلم بچے بچیاں مرتد کے راستے پر جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑا حساس مسئلہ ہے تو اس پر بھی جو ہے تقریباً آٹھ ہزار بچے سالے آٹھ ہزار بچے مرتد ہو چکے تقریباً ساڑھ آٹھ ہزار بچے اور بچے مرتد ہو چکی ہیں تو اس پر بھی جو ہے اس پر کوئی سخت قانون بنانے کی بڑی سخت ضرورت ہیں اور اس پر جہنے سے امید کرتے ہیں امید کرتے ہیں جناب محترم نیٹو صاحب سے کہ وہ اس پر سخت کا روائے کریں گے اور انشاءاللہ یہ عمل آدھے داری میں ہوگا اور ہمیں امید ہیں اپنے غرب کی ذات سے کہ یہ فل بہمت کے ساتھ انشاءاللہ چار دون میں کامیان بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ اور مسلمانوں کے لیے بڑے اچھے کام بھی آلک کریں گے اور جو اقباس انہیں مساجد کے لیے آئیمہ کے لیے اور دیگر چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ترین چیز ہیں اور مسلمانوں سے کل ہند تنظیم مفتیان کی طرف سے یہ اپیر کی جاتی ہے کہ مسلمان ان کو سپورٹ کریں اور پل بہمت کے ساتھ ان کی حکومت برمائیں مفتیان